سات مارچ سے لے کے ستائیس مارچ تک بیس دنوں میں آپ نے کیا اقدام کیا وہ پاکستان کے خلاف سازش جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی اس کے اوپر کاروائی نہیں کی گئی امریکہ کے سفیر کو طلب نہیں کیا گیا یکا یک جب تحریک عدم اعتماد میں آپ کے تحادی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو یہ سازش تھیوری نظر آ جاتی ہے جب امریکہ سے خبر آتی ہے کہ آپ کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہیں غیر قانونی آپ کے جو اکاؤنٹ تھے جو آپ کی فنڈ ریزنگ تھی آپ کی منی لانڈرنگ کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہیں تو آپ کو اچانک اپنے دفاع میں امریکہ کی سازش تھیوری نظر آ جاتی ہے اور آپ پاکستان کی خارجہ پولیسی کو دعو پہ لگا دیتے ہیں آج دنیا میں خود مختاری کا مطلب ہے مضبوط معیشت مضبوط معیشت مضبوط پاکستان ہے مضبوط معیشت کے لیے پاکستان کے چار اکنامک سٹیک ہولڈرز ہیں چین جو سب سے بڑا انویسٹر اور اکنامک پارٹنر ہے پاکستان کا جس نے سی پیک شروع کیا آپ نے چین کو گھٹیا بہودہ سی پیک کے منصوبوں پر الزامات لگا کر ناراض کیا اور دور کیا دوسرا پاکستان کا اہم ترین اکنامک پارٹنر یورپین یونین ہے جس نے جی ایس پی پلس دی ہے جس سے آپ کی ایکسپورٹ چل رہی ہے آپ نے اسی یورپین یونین کو جلسے عام کے اندر مزاق بنا کے اس کو باتیں سنا کے پاکستان اور یورپین یونین کے تعلقات کو بھی تباہ کرنے کی سازش کی موسیقی